موسیقی رتی رام بابا کا جنم آج سے لگ بھگ ڈیر سو سے دو سو سال پہلے مد پردیس کے جلہ مرینہ کے کرجونی گاؤں میں رتی رام بابا کا جنم ہوا تھا ان کے پتا کا نام باسو گورجر تھا جو کی گورجر جاتی کے پیلوان گوتر سے تھے رتی رام بابا کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا رتندے جب رتی رام بابا کی عمر ماتر بارہ برش کی اور ان کی بہن رتندے کی عمر ماتر دس برش کی تھی تب ان کے پتا باسو گورجر اور ان کی ماتا کی آقسمک مرتی ہو جاتی ہے جس کے کارڈ دونوں ہی بچے چھوٹی سی عبستہ میں انات ہو جاتے ہیں اور ان کے پریبار کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں جس کے کارڈ ان کے ماما انہیں اپنے گھر پر پولا ولی میں ان کے ماما رہتے تھے وہیں پر وہے اپنے بھانیج اور بھانیجن کو بلوا لیتے ہیں رتی رام بابا کے پاس بہت ساری گائیں تھی اس کے کارڈ رتی رام بابا ماما کے یہاں پولا ولی کچھ لوگ ان کے مامسار جو ماما کا گھر تھا اس کو راجولی میں بھی بتاتے ہیں بہاں پر رتی رام بابا اپنی گائوں کو چراتے تھے اور بھگوان بابو مہراج کا بہت ہی بھجن کرتے تھے اسی پرکار سے بھجن کرتے کرتے ایک دن ان کی گائیں بہاں کے تھاکر جاتی کے سکروار لوگوں کے کھیتوں میں چلی جاتی ہیں جس کے کارڈ رتی رام بابا سے لڑتے ہیں اور جب ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے ہیں تب انہیں جان سے مارنے کی خوشش کرتے ہیں اور ایک نائی کے ساتھ گھات لگا کر انہیں بال کٹنے کے بہانے گاؤں سے باہر بلواتے ہیں اور اس کے بعد وہاں نائی ان کی گردن کو چھڑے سے کٹ دیتا ہے اور چھڑے سے کٹنے کے بعد رتی رام بابا کی مرتی ہو جاتا اور ان کی لاس کو چمل ندی کے کنارے پھیک دیتے ہیں جیسے جیسے سام ہوتی ہے اور ان کی بہن رتندے اپنے بھائی کی باٹ دیکھتی ہیں اور تب نہیں آتے ہیں تب ان کے سنگی ساتھیوں سے پوچھتی ہیں تب وہاں تھاکروں کے ڈر سے کوئی بھی مہ نہیں کھولتا ہے کہ کس نے مارا تھا تب وہاں بابو مہراج کے مندر میں جاتی ہیں اور بابو مہراج ہی انس باڑی ہوتی ہے مندر میں کہ تمہارے بھائی کی مرتی ہو چکی ہے اور اس کی لاس چمل کے کنارے پڑی ہے جب بہن رتندے وہاں پر جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں اپنے بھائی کا داہ سنسکار کرواتی ہیں اور تب ان کے جو کاکا تھے وہاں بھی وہاں پر داہ سنسکار کے سمائے آ جاتے ہیں ان کے کاکا کا نام تھا رائی کاکا رائی اور وہاں رتندے کو اپنے ساتھ پھر سے کرجونی گاؤں میں لے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے سمائے بیٹھتا جاتا ہے اور رتندے سادھی یوگ ہو جاتی ہیں تب کاکا رائی ان کی سادھی کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور ایک جگہ سادھی تیہ کر دیتے ہیں پر رتندے سادھی نہیں کرتے ہیں اور سادھی سے منع کر دیتی ہیں اور برات کو اپنے گھر کے دوار سے ہی لوٹا دیتی ہیں اور بابو مہراج کا بھجن کرنے لگتی ہیں بابو مہراج کی کرپا سے رتی رام جو کی ان کے بھائی تھے بعد میں وہاں دیویونی کو پرابت ہوتے ہیں اور دیبتہ بن جاتے ہیں اور ان کو آج ہم رتی رام بھومیا کے نام سے جانتے ہیں اور وہاں بہت ہی چمتکارک دیبتہ بن جاتے ہیں اور ان کی جو بہن رتندے تھی وہاں آجیباں کوباری رہ کر بابو مہراج کی سیوہ کرتی ہیں تب بابو مہراج کے اسطحان پر جو بھی یاتری کعبار لے کر جاتے ہیں وہاں رتی رام بابا کے درسن جرور کرتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی بیڈیو میں بابو مہراج کا اتحاس بتایا تھا اس میں بتایا تھا کہ گگن گوڑجر اور ان کی پتنی سیاہ گوڑجری کو اسی برس کی عمر میں کس پرکاس سے بابو مہراج نے پتر پرابتی کا بردان دیا تھا یادی آپ نے وہاں بیڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر آئی بٹن میں بیڈیو دیکھ جائے گی اب وہاں پر کلک کر کے اس بیڈیو کو دیکھ سکتے ہیں انہی کی پانچ بھی پیڑی میں جنمے باسو اور انہی کے پتر ہوئے رتی رام بھومیاں جی مہراج دوستو آپ کو رتی رام بابا کا اتحاس کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اور یادی آپ لوگوں کو یہ بیڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن کو آل پر جرور کر دینا کیونکہ ہمارے چینل پر لوگ دبتاؤں کے اتحاس اور ان کی لوگ قطعوں کی ویڈیو آتی رہتی ہیں اور یادی آپ بھی کسی لوگ دبتا کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو